موسیقی 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 یوں ناو کریں؟ یہ کیونک ہے؟ نے کچھ نہیے ایسی اور آپ کی کچھاں؟ ہے تو تو ملatif کپی؟ ہر وہیه راچرے ہے اب بھی وہی سنوی پیش کا اگ nuanced 我是 ہوتی 부분 پر نیاری کا ہی نہیں دکھ رہی ہی کوئی نہیں کل دیکھتے ہو اس کو موسیقی 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 وہ اچھلی تمہارا بریکفرس ریڈی ہے ربک یہ ہی بتانے آیا تھا موسیقی 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 گیلے بالوں میں تم بہت سندر لگتی ہو تینکیو پر وہ آشک آفس کے لئے میٹ ہوگا ہے ٹھیک ہے تم ریڈیو کے آج آبار موسیقی مجھ سے نہ ملکے تم نے میری انسلٹ کی ہے سنجنہ اگر ملنا ہی نہیں تھا تو اتنا بھاؤ کیوں دیا تو تمہاری ہاں ہے یا نہ ہم آج شاہ مل رہے ہیں یا نہیں موسیقی 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 میں تیرے لئے بہت اچھا رشتہ لیکی آؤں گا پریم نگر گراہک سیوا بینک چلو بیوما تیرا ٹیفین ریڈی ہے اور یاد سے تو کھانا کھا لینا اور دوائی بھی یاد سے لے لینا چھیک ہے دیکھ تیری فرین سنجنہ کا فون آ رہا ہے وہ آتی ہوگی چل ریڈی ہو جا بیٹا اری کیا بیٹا روپ کیوں رہی ہے ایرے دیکھ لینا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی اچھنے ہوں گا بیٹا دیکھ سنجنہ کا فون آ رہا ہے کی بیٹا رگ ہے موسیقی موسیقی آپ نے اپنے ہاتھ اوپر کرو کیا چاہتے ہیں یہاں سب سے موبائل دے ٹکے بند کر دیا اے کیا کر رہے یہ سارے فون بازوں میں رکھ اور ایک اپنے فون کر کے کس کا فون بجا بے کس کا فون بجا اے تہیر سوڑ 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 سا بندر گولی چلنے کی آواز آئی تھی سا بندر گولی چلنے کی سا بندر گولی چلنے کی سر لینڈ لینڈ بھی کٹ کر دیا اور باقی سارے سٹاف کا فون بھی سوڑ رہا ہے سوڑے جب تم بینک سے نکلے تھے اس وقت بینک کے اندر کتنے لوگ تھے سر دو چار کس مرتے ہیں اور بینک کا سٹاف تھا سر بس بینک کے پورے سٹاف سے نام اور نمبر لے لوں سر پانکش سر بینک کے باہر جو یہ سی سی ٹی ٹی بھی ہے اس سے میں یہ پتا چل سکتا ہے کہ سوڑے بینک کے اندر کونکون لوگ گئے ہوں اس سی سی ٹی 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 کی فوٹیج آریش کرو ترند سر باہر تو پورا سن لڑا ہے بھے چاہ کی تپری ہے چاہیوہ لگا ہے پککا پولیس آئیے سر 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 مانیز جی ہے ہمارے سینئر سٹاف اور سر یا ابی نو ہے ہمارا اسسسٹنٹ می نیجر سر یہ جو آرٹو سے اتر رہے ہیں سر ہماری ہیڈ کیش ہے سنجنا اور اس کے ساتھ سر ویوم آئے سر یہ لوگ خون ہیں جو ویوم آ کے بعد بینک کے اندر گئے سر یہ سٹاف ممبر سے ہیں نی وہ سکتا ہمارے کسٹمر ہو یہ بھی جو یہ بائک پر ہے یہ کون ہے یہ بھی سر سٹاف میمبر نہیں ہے کسٹماری ہوگا یہ بائیک یا ہی ہے اس بائیک کی ڈیٹیل پتہ کرو اور بینک کے اندر جانے والے ہر آدمی کی ڈیٹیل پتہ کرنے کی کوشش کرو سر یہ ہمارے سینئر مینجر پرموٹ جی کی کار ہے اور ان کے ساتھ ہی نیہاری کائیں یہ آدمی کون ہے جو بینک منیجر کی کار کے پیچھے پیچھا ہے بائیک پر نہیں معلوم سر یہ آدمی بینک منیجر کی کار کے پیچھے پیچھا ہے اس نے بینی بائیک رو کی فون نکالا کسی کو فون کیا اور امیدیت لیا سے نکال گیا پرینکا سر اس بائیک کی ڈیٹیل سے پتہ کرو کہ یہ بائیک اس کے نام پر ریزٹر ہے سر سینٹر براند سے پتہ کیا یہاں کے سی سی ٹی بھی آف کیے گئے بند ہونے سے پہلے کی فوٹیج مگوئی جی سر وہ مجھے میل کرنے والے ابے سالہ پکا پولیسے باہر ہے میں نے دیکھا ایک کو اب کیا کرے گو سو سوچتے کچھ بینک کے اندر سے مرکی کے چلانے کی آغاز آرہی ہے اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نکسان پچھائیں ہمیں جو بھی کرنا ہے جل سے جلد کرنا ہوگا بینک کے چاہتر آپ چیک کرو کہ کہیں سے بینک کے اندر کا کچھ دکھتا ہے گا پر سیف لی سر اس برانچ کے سی سی ٹی بندوں نے سے پہلے کی فوٹیج آگئی ہے یہ دیکھیں فوٹیز دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ اٹیکر سے دو ہی ہیں ہمارے گاڑ کو کوری بار دیا اور وہی زندہ نہیں بچے جی سر سنڈر برانچ سے بات اور پتا چلیے سر پچھلے دو دن سے اس برانچ کا پیسا وہاں پر جمع نہیں ہوا ہاں سر کل کے کلیکشن کے بعد ہمارے برانچ مینجر پرموت جی نہیں منا کیا تھا پیسے نہ بھیجنے کے لیے اماؤنٹ کافی بڑا ہے اتنا پیسا یہاں رکھنا سہی ہوگا ہم نے کل کا پیسا بھی نہیں بھیجا تھا ارے وہ کچھ کسماس کے ریکویسٹ آئی تھی وہ نے ہی بیڈرال کرنا کا لسنے پولے اور کسی وہ نہیں پتا ہم یہاں پر ایسے لیکے جاو پیسے لیکے جاو باہر پولیس کھڑیے کسے لیکے جاو ہے تری باس کوئی پرانچ سر بینک مینجر پرموت نے پرپسلی دو دن تک برانچ کا پیسا سینٹر برانچ میں جمانے ہی کیا اور وہ برانچ کی چاوی کو بھی سیکیورٹی گاڑ جے پاس چکتا کہیں ایسا تو نہیں اس طب میں اس کا انوالمنٹ ہے ہو سکتا ہے لیکن پنکچ روبرز کا پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے لیوٹ کر پھاگ جانا لیکن یہاں پر تو روبرز نے بینک کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا ہے کیا اکسا بھوکا ہے سر ہو سکتا ہے سر بینک کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو لوٹ کے بعد human shield بنا کر بھاگنے کی کوشش ہو پریم نگر کے گراہک سیوہ کوپریٹیو بینک میں ایک گولیاں چل رہی ہیں ایک ایسے ہی گولی کا شکار ہوا ہے بینک کا سیکیورٹی گارڈ سمیت ورما اندر حملہ ور کتنے ہیں ان کے پاس کس طرح کے ہتیار ہیں پولیس گیس نہیں کر پا رہے کیا یہ واقعی کوئی anti social attack ہے جو لوکل پولیس ایٹی ٹی کو سمپر کر رہی ہیں یا حملہ ور لوٹ اور ڈکہتی کے ارادے سے آئے ہیں حملہ وروں کی گولی پر آخر کس کا نام لکھا ہے کروڑوں کا مال اور کئی جانے تاک پر ہے آنے والا سمیں ایک بھاری تباہی کا اندیشہ دے رہا ہے جیس اب کی آپ دیکھ سکتے ہیں بینک کے باہر سے ہم آپ کو بلکل live footage دکھا رہے ہیں بینک کے باہر فائرنگ بھی سنائی دی گئی ہے پولیس کرمی گئی یا پھر دماؤنہ لگا ہوا ہے پولیس کا پورا پلٹن آگیا بے الہر رہنہ پڑے گا ہمارا مکسد ہے روبرٹس کو پکڑنا کسی بھی انو سینٹ کو کوئی نقصان نہیں پوچھنا چاہیے کلیر جاؤ اپنے اپنے پوزیشن لے لو موپ سر سر سیکھریٹی گار کی ایجنسی میں پھون کیا ان کو بتایا کہ سومیت نام کا گارڈ مارا گیا ان کا کہنا ہے کہ سومیت نام کا کوئی بھی گارڈ انہوں نے اس برانچ میں پھونٹ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے دوسری گارڈ کی فوڈو بھیجے مجھے یہ دیکھے تھے بابولا نام اس کا ان کی مطابق اس برانچ میں بابولا ڈیوٹی پر تھا ہاں سر بابولا لی ہمارے ڈیوٹی کیا کرتا تھا لیکن ایک ہفتہ پہلے وہ چھٹی پر چلا گیا تھا سر سر مجھے دو دن کے لیے گاؤں جانا ہے سر تب تک ایجنسی والے سر اسے ڈیوٹی پر بھیجیں گے پھر میں دو دن کے بعد آکے جوائن کر لوں گا سر ٹھیک ہے ٹھینکی سر تک این ایجنسی والوں نے تو میں تھا کچھ نہیں بتایا سر اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور سر پرموٹ جی نے ہی اسے اللہو کیا تھا دو دن کے لیے تمہارا یہ بینک مینجر پرموٹ دو دن سے پیسہ اپنی برانچ میں رکھتا ہے سنٹر برانچ میں نہیں کچھواتا اور اب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر تینات گارڈ کی دیکھے سر آپ چاہے تو چیک کر سکتے سر چیک تو ہم کریں گئی سر یہ بائک کسی موکش ماتھر کی ہے یہ بائک تین دین پہلے چوری ہوئی تھی اور اس نے چوری ہونے کی کمپلین بھی کی ہے اب سر اس بائک سے جوایا وہ روبرت اور وہ چوری کی بائک لے کریں آیا اس آدمی کی کوٹا ہوں نے سارے تھانوں میں سرکیلیت کر دی تھی اس سے پتا چلائی کہ یہ آدمی ایک نام کری میں لے جو پہلے بھی چوریوں لوٹ کے معاملوں میں اندر جا چکا ہے اچھا وہ دوسری بائک وہ بینگ بلیجر کی کار کے پیچھ آئی تھی وہ کس کے نام پر ریشتر سر وہ کسی دیو کمار کے نام پر ریشتر یہ وہ دیو کمار مائن اگر کے ایڈرس تھی اگر تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ گے تو بہت ہی غلط سوچ رہے ہو میری بات مانو سرینڈر کر دو سپنے مد دیکھ انسپیکٹر گنڈی چکر گنڈ نیچے گرنے تو ٹھوک دوں گا ان کو اور کیا بولا تو سرینڈر ابے تم لوگ ان کو چھو بھی نہیں پاؤ گے تمہاری ناک کے نیچے سے نکل جائیں گے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے یہ بہت بڑی غلط رہنی ہے تیری میری بات مان سرینڈر کر دو اسی میں سلامتی ہے تم سب کے ابے سلامت تو کوئی نہیں بچے گا آج اچھا یہ بتاؤ تم لوگ چاہتے کیا ہو کوئی مانگ ہے تمہاری امرتہ سنگ ایک گھنٹے کے اندر امرتہ سنگھ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں یہ امرتہ سنگھ کون ہے پسا لگا پولیس ہو تم چلو تمہاری تلاش تھوڑی آسان کر دیتے ہیں امرتہ سنگھ ہری نگر میں رہتی ہے اگر ایک گھنٹے کے اندر وہ یہاں نہیں پہنچی تو باہر گولی کی آواز آئے گی ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ روبرز نے پولیس سے کسی ہری نگر نیواز کی امرتہ سنگھ کو بھولانے کے لئے کہا ہے پولیس بھی حیران ہے کہ روبرز کے آخر منصوبے کیا ہیں کیا یہ کوئی بینک روبری ہے یا پھر اندر لوگوں کو ہرسٹیج بنا کے رکھا ہوا ہے کون ہے یہ امرتہ سنگھ اور اس کا اس کیسے کیا لینہ دینا ہے ان سبھی سوالوں کے جواب پولیس والوں کے پاس بھی نہیں ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے جب تک ہم سچ کا پردہ پھاشنا کر دیں میم آپ اندر نہیں جا سکتے میری پیٹی اندر ہے مجھے اس پر تندہ ہے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں آپ پلیس بابولال کا مٹر بابولال کی بوڈی کو پوٹس پارٹم کے لئے بشو اب تک ہم مان کر چند رہتے ہیں کہ بابولال نے سمیت کو اپنی جا کے کام پر لگوا کر پر بنایا ہوں پر بابولال کو تو مٹر ہو گیا اور یہاں پر سمیت مانا گیا اور سالی ہرین اگر کے کسی امرتہ سن کو بلانے کی بات کر رہا اتنے بڑے ہرین اگر میں امرتہ سن کو کچھ دونے گیا ایک کام کرو ہرین اگر پولیس کی مدد لو ہرین اگر پولیس کی مدد لو ہرین اگر پولیس کی مدد کو امرتہ سن کو اٹھونے کے لئے وہ کیسا ہے ہلو سر جو دیو کمان دام کا آدمی بینک مینجر کو فولو کر رہا تھا وہ ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو ہے ڈیٹیکٹیو؟ ڈیٹیکٹیو؟ ڈی سر فلحال وہ اپنے آفیس پہ گایا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو کریمیلس کے لئے بینکی ریکی ہی کرنایا ہو ڈیٹیکٹیو کی پوری کنڈلی نکالو جل سے جل اندر چاہیے مجھے اکاش سر سینٹر برانس سے اس برانس کی ایک ہپتے کی فٹیج مانگو آپ کو ایک سر 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 میری ویوما کو بچا لیجیے سر وہ ختم کر دینا چاہتی ہے اس لیٹر میں اس نے وہ ہی لکھا ہوا ہے ویوما کو فویشل ڈیسیز ہے اس کی وجہ سے میری بچی کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس کی وجہ سے ہی شاید اچھا ایک بار بکھائیے کبھی اس کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگا کہ وہ کسی دواب میں ہے کسی کے پریشن میں ہے یا وہ کریکٹڈ ہو اس روبری سے نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے پلیز میری بچی کو بچا لیجیے سر جن دیگی میں ہمیشہ سب خوش نہیں رہتے ہم سب کی لیکن میں پونکوی پروبلمز ہیں میں جانتی ہوں پر جب میرا شریر ہی میرا ساتھ نہیں دے رہا تو مانیشتر کو دیکھ رہی ہوں ان کو ایس تھما ہے ان کا شریر ہی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور وہ تو بھی اپنا ایک جوان بیٹا بھی ہو چکے لیکن پھر بھی سندگی سے لڑ رہی ہے ہے نا اور پروبلمز تو میرا مرطا سنگھ کیوں نہیں ہے آپ تک ہری نگر پولیس سے میری بات ہوئی ہری نگر میں آج صبح ہی امرطا سنگھ نام کی ایک لیٹی کا مرد ہوا ہے جی آزر ہری نگر پولیس ابھی کریم سین پہ ہی ہے میں ابھی وہیں جا رہا ہوں لیکن سر ابھی کہہ نہیں سکتے کہ یہ وہی امرطا سنگھ ہے جس کی وہ کرمینل بات کر رہا ہے یہ کرمینل کوئی بڑا گیم کھیل کر پتا گروچ اس امرطا سنگھ کا مرد ہوا ہے اس امرطا سنگھ کا اٹھکل امرطا سنگھ کا اسپین ڈیلی میں ہمیں اس گھٹنا کی جانکاری ان کے یہاں کام کرنے والی مرد نہیں تھی بہت ہی بروٹل مردر ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ خونی امرطا کو مار کے اس کی ایک انگلی بھی کاٹ کے لے گیا تو کلر کا وکٹیم کی انگلی کاٹنے کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے کچھ پتا چلا اس کے علاوہ گھر میں کسی بھی طرح کی لوٹ پارٹ کے کوئی سنگیت نہیں اگر یہ صرف لوٹ ہوتی تو کلر وکٹیم کی انگلی سے صرف ڈائمن ڈرنگ کو ہی گائب کیوں کرتا وہ بھی انگلی کاٹکا ہے نہیں سینی یہ ماجرہ کچھ اور ہی ہے یہ وہ آٹیکر ہو سکتا ہے جو امرطا کی گھر آتے وقت سیسٹی پی کیمرے میں کیپچر ہوا لیکن اس کا چہرہ ساپ نظر نہیں آرہا ہم اس گھر کے آس پاس کی دوسری فوٹیز بھی نکلوا رہے ہیں لیکن ہمارے لئے سٹرینج بات یہ ہے کہ پریم نگر کی موجود کرمینلز ہری نگر کی رہنے والی امرطا سن کو کیوں بلا رہے ہیں ہم نے بینکو چارہ تف سکھے گھر پہ لیا ہے لیکن ہمارے لئے ضروری ہے ایک ایسا پلینڈ جسے ہم اندر جا کر سب کو سیف لی بھاہ نکال سکے اور اس کے لئے ضروری ہے یہ فتہ لگنا کہ اندر چل کیا رہا ہے یہ تو خوال دے نا اس کے سبیر کیمرے اندر پوچھاؤ اس کے سبیر کیمرے اندر پوچھاؤ سر سورپ کون ہے سورپ سورپ سے ایک میٹرومنیل سائٹ پہ کونٹیکٹ میں آئی تھی سنجھنا اور مجھے شروع سے اس پہ شک تھا کہ وہ ضرور پروڈ کرے گا سنجھنا کے ساتھ کیسا فروڈ؟ اور یہ سورپ کون ہے؟ سر ہم تو کبھی نہیں ملے اس سورپ سے لیکن وہ نا اب یہ سب دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سنجھنا کا کیشئر ہونے کا فائدہ اٹھا اور اسے پسا رہا تھا ہاں سر سنجھنا دیدی نے شادی کرنے کے لئے بھی منہ کر دیا تھا اور مجھے لگتا ہے سر کہ اسی کی وجہ سے اس سنجھنا کے ساتھ سب کو بندگ بنا کر لیا آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کبھی سنجھنا نے اس بارے میں کچھ کہا تھا آپ لوگوں سے ہمیں کچھ نہیں پتا سر بس ہماری بچی کو چڑوا دیجی سر دیکھا یہ سنجھنا کی ماں اور بھائی جس طرح کی باتیں کرنا ہے یہ باتیں بہت ہی اٹھاٹی لگ رہے ہیں کیا اس کل کے ساتھ دوسرا آدمی ہے وہ سورب بھی ہے دیکھ کام کرو سنجھنا کا سوچل میڈیا کام کھانگ بھائی دیکھو اس میں سورب مستحید یہ ہم دے ساسین آئیں یہ بھی تک دیکھ میرے حوالدار دیکھ گولی چلا کے تُنے اچھا نہیں کیا تُو ایپال چاہتا گیا کیا مانگے تیری دیکھ میں اپنے حوالدار کو یہاں ترسٹ کر رہا ہوں اس کو لیڈانے دے نہ کسی پہ گولی بات چلا نہ اگر تُو نے گولی چلا ہی تو ٹھک نہیں ہوگا ترلیے سر اس ٹوڈیٹ میں جو آدمی نظر آ رہے ہیں اس ہی نے عمرتہ سنگ کا مردر کیا ہے ایک بات اور پتہ چلیے سر دس تار پہلے تاکی عمرتہ سنگ گراہک سیوہ بینک میں جوب کر رہی تھی تو یہ کرمڈلن ہم سے اس ہی عمرتہ سنگ کو پلانے کی بات کر رہا تھا عمرتہ کم آنے والا یہ آدمی ہے کون میں پتہ لگوانا ہوں ساتھ عمرتہ کا ہسپینٹ بھی دلی سے آگیا ہے میں اور ہری نگر پولیس ہم دونوں سے انکواری کر رہے ہیں یوگی جی معاف کیجے میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے کوششن پوچھنے بٹھٹس ویری ارجینٹ سانی پوٹیج میں یہ جو آدمی ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کی کون ہے یہ تو کیا بات آپ چھپکے ہو گئے سابسا بتائیے کیسے جانتے ہیں بولی اچھا جس کامرے کو بولی لگی تھی اس کی فیوٹیز دیکھاؤں مجھے بولی لگنے سے پہلے کچھ سو ریکارڈ باؤں گا اس آدمی کا بودی ہاں ہاں بانگج سر اس آدمی کا نام پتہ جل گیا ہے اس کا نام رجنیش ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس رجنیش نے چھ مہینے پہلے امرتہ کو دس لاکھ ربے میں اپنی کرنی بیچی تھی اور اب اس نے اس کا مرڈر کر دیا سجید سنگھ سجید سنگھ اگر سجید سنگھ نہیں ملانا وہ یہاں اور جانا جائیں گی یہ سر امرتہ سنگھ اس بینک میں دس ساتھ ہیں اور اب یہ کریمینلز کسی سجید سنگھ کی بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سجید سنگھ اس بینک سے کنیکٹڈ ہو تم جانتے ہو کسی سجید سنگھ کو سجید سنگھ سر سر ایک سجید سنگھ ہماری بینک کی سیمیر پوچ پہ کام کرتے ہیں اور ان کے انڈر میں اس ایریہ کی سولہ برانچیں آتی ہیں سر سجید سنگھ ایڈرس اور نمر تو مجھے جلدہ سر اس سودید سنگھیں گے صاحب اس و فون نمبر تو میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ ساری انفرمیشن آپ کو بینکی سنٹرل برانسل جائے گی سار سنٹرل برانسل پانچھو اینجا فعل کرو دیجکٹیو برکمار پخرا جا ہے ارے میں کچھ نہیں کیا ارے صاحب میرا اس راوبری سے کوڑی انہ تینہ نہیں ہے طب وہ پرامو دانا بینک مینجر ان کی بی بی نہیں مجھے یہ سب کرنے کے لئے قاتا سر یہ رجلیش کے گھر سے کس کلیٹن ملا اس کے لئے سکلیٹن کس کا ہوگا سکلیٹن کو بلکل لڑکی کی طرح سجائے ہوگا ایک بات بونو سر رجلیش نے کئی اور بھی بڑھر کیا ہوں اب شاید ہمیں یہ بھی سننے کو ملے کہ اگلا بڑھر اس نے سجی سنکھا کیا ایک کام کرو اس کا بیکگرانڈ اچھا سے کھانگا لو اور یہ بھی پتا کرو اس کے خرمے اس کے لئے فرن کس کا ہے اوکے اوکے سر 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 دیویندر نے ہمیں جی سجی سنکھ کے بار بتایا تھا میری ان سے بات ہوئی ہے وہ زندہ ہے سا لیکن ابھی تک ہم یہ شور نہیں ہے کہ وہ کس سجی سنکھ کو یہ بلا رہا ہے آئے ہو کسی دوسرے سجی سنکھا بڑھرنا ہو فیلال اس سجی سنکھ کو یہ بلا لے میڈم بو ڈیٹیکٹیب میں نے اپنی پتی کی جاسوسی کرنے کے لئے ہائر کیا تھا اس کا اس روبری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا جاسوسی کر رہی تھی آپ اپنے پتی کی کیونکہ مجھے شک ہے کہ پرموٹ کا ان کی اکولیک نیہارکا کے ساتھ افیار چل رہا ہے ہمیں بھی یہ شک ہے کہ آپ کے پتی ان بینک روبرز کے ساتھ انبول ہو سکتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مل کر کوئی گیم کھیل رہے ہیں پرموٹ کا مجھے نہیں معلوم لیکن میں کوئی گیم نہیں کھیل رہی ہوں اور آپ یہ ساری باتیں نیہارکا کے پتی سے کیوں نہیں پوچھتی ہیں اسے بھی معلوم ہوگا کہ نیہارکا پرموٹ کے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہیں سجیت سر سر میں دیویندر میں اسی برانچ میں کام کرتا ہوں آئیے سر 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 سجیت سنگھ جی سر سر میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا اس سجیت نے اس کا مدر کر دیا ہے اور اب اس میں آپ کو بلایا ہے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کیا چاہتا ہے یہ میری تو کچھ سمجھ بہی نہیں آرہا ہے کب تک بٹھائے گا ان کے تو کرنا کیا چاہتا ہے ان کے ساتھ تو تو بولا تاں سے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے میں تیرے سے بات کر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں نا اگوے کیا کیا سوچ رہا ہے تو ان کو ساف کرو تیرے کو بات دکھتا تھا نا اس میں دیکھ مار دیا اب میرے بات کا جواب دے تو پیسہ لے کے بھاگا کیوں نہیں یجنیش اتکل میں نے بنا کیا جانا گولی چلانے کے لیے پھر کیوں چلائی گولی تو نے کہا تھا نا سوڈی سنگھ کو بلانے کے لیے ہم نے بلالیا سوڈی سنگھ کو سوڈی سنگھ اس بینک کے ایریا میں نے دے رہا ہے تجھے ان سے بات کر لی تھی نا ایک دم سہی آدمی کو لے کے آئے انسپیکٹر اب بول چاہتا کیا ہے تو میں کیا چاہتا ہوں ابھی بتاتا ہوں سوڈی سنگھ بتاتا ہوں میں سب بتاتا ہوں سر جس کمپنی کو آپ نے پچاس کروڑ کا لون سنکشن کیا ہے وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے دینیش سب اگزیسٹ کرتی ہے میں نے اپنی ریپورٹ سوڈی سر کو سب میٹ کر دی ہاں مریتا ٹھیک ہے لیکن جو کمپنی ہے لون پاس ہو گیا ہے تجھے تیرا حصہ مل جائے گا ٹینشن مطلب مطلب آپ دونوں بینک کو اندھیرے میں رکھ کر یہ لون پاس کر رہے ہیں میں سینٹر برانس کے جی ایم سے آپ دونوں کی شکایت کروں گا آپ دونوں سسپینٹ ہو جائیں گے جیل میں جائیں گے جیل میں جا کے جب چکی پیسیں گے تو سمجھ میں آگا کہ فراڈ کا مطلب ہوتا کیا ہے اور ہم کیا کریں گے پتا ہے میں بھی پولیس ٹیشن جاؤں گی اور تمہاری کمپلین کروں گی کہ تم نے مجھے شادی کا جھوٹا جہاں سا دیکھر مولیسٹ کرنے کی کوشش کی اور تم مجھے جانتے تو ہو ہی میں کچھ بھی کر سکتے امرتہ سنگھ نے میرے باپ کے چڑیتر پر انگلی اٹھا کر انہیں در بہتر کھوکڑے کھانے کے لیے مجبور کر دیا آج سولہ سال بااد امرتہ سنگھ کو مار کر میں نے اس کی انگلی بھی کار دی تم دونوں کے دیئے ہوئے گھاؤ نے میرے باپ کے جان دے لی میں آج اس کا بجلہ لوں گا جب تجھے مرتہ کو ماننا ہی تھا تو تو نے اسے اپنی کیڈنی ڈانیٹ کیوں کی اور کتنے لوگوں کو مارا ہے تونے اور ترے خر بجے اسکلیٹرن ہے وہ کس کا ہے اس کا جواب دے گی یہ لڑکی روبرٹ اس وقت سو جے سنگھ کے ساتھ بھی یہ صحیح وقت ہے بین کے اندر دارتے رونے گا دیوین دکھا ہے سر اسکر میرے پاپا کے ساتھ جو تو نے کیا وہ میں بھول گیا لیکن جو تو نے میرے بہن کے ساتھ کیا آنا سجیت وہ بہت بورا کیا وہ میرے پاپا کے نام پر لکے دھپے کو مکانا چاہتی تھی اس نے اس بہنگ میں جوب کے لیے اپلائی بھی کیا تھا اس نے لیک بھی ہو گئی تھی لیکن تو نے پراموت کو بول کر کے جو اس کے ساتھ کیا آنا وہ بہت گلت تھا کہاں سے بنوائے نقلی ڈاکیمنٹ بلکل اوریجنل لگ رہے ہیں تو نہیں سر یہ کیا کہہ رہے ہیں اوریجنل ہی ہے اوریجنل ہے مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے اصلی نقلی کی پہچاننی ہے سارے کے سارے ڈاکیمنٹ جھوٹے ہیں تمہارے روگ ایک سکنٹ یہی رکھ کم میارکا یہ ہے اور ہم اسے آلریڈی جوب دے چکے تو کیاں پہ جالسازی کرنے آئیے نہیں نہیں سر میں نہیں آرکا ہوں یہ پر میرے پر راما بند کر اب اپنا جنگو اسے لئے چھوڑنا ہو وہ ناپ تک پولیس میں اندر کروا دیا ہوتا راملال لیکی جاؤ اس کو سر کی بات تو سنیے اس ہاتھ سے کے بعد میری بہن نے آتھ ماتیا کرنے کی کوشش کی اور وہ کومہ میں چلی گئی اس کے علاج میں ہماری بائی بائی خرچ ہو گئی ہم نے اسے اپنے گھر پہ رکھا لیکن اوکسیزن سیلینڈر تک کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں بچے پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے میں پچھلے ایک سال سے اپنی بہن کے لاش کے ساتھ جی رہا تھا پھر میں نے تہ کیا میں ان سب کا بدلہ لوں گا میں نے امریتا کو ڈھونڈ نکالا پھر مجھے پتہ لگا اسے کڈنی کی ضرورت تھی اور مجھے پیسو کی وہ نہیں جانتی تھی کہ میں دینیش دکشت کا بیٹا ہوں میں اس کا مسیحہ بنا اور میں نے اپنی کڈنی دی بدلے میں دس لاکھ روپے لیے سمیت اور اتکل پیسوں کی وجہ سے میرے ساتھ آگئے پھر میں نے بابو لال کی جگہ سمیت کو دلوانے کے دماغ لگایا اور بابو لال کو بھی لالچ دیا میرے کہنے پر ہی بابو لال نے سمیت کو یہاں بینک میں لگوایا پھر میں نے بابو لال کو بھی ختم کر دیا پر یہ سارا پردہ فارش کرنے کے لیے مجھے تمہاری اور میڈیا کی ضرورت تھی اور تم لوگوں نے مجھے نیراز نہیں کیا سر ہم لوگ اندر گزریں آپ اس کا دھیان اپنی طرف کھینچیں رجنیش بابو لال نے تیرا ساتھ دیا تُو نے اس کو بھی مار دیا پھر تُو نے سمیت کو اپنے ساتھ ملایا تُو نے سمیت کا بھی مدر کر دیا اتکل سننے ری بات دیکھ رجنیش تو اپنے سر پہ کفر باندھ کے آیا ہے اب تُو سوچ تجھے کیا کرنا ہے رجنیش جس جس نے تیرا ساتھ دیا ہے تُو نے سب کو مار دیا اب یہ بتا کیا تُو اتکل کو بھی مارنے والا ہے انسپیکٹر اتکل کو بھارکانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے تُو سمیت کو اسی نے مارا جب بھی کوئی جرم چھپایا جاتا ہے تب وہ کبھی نہ کبھی اسی لعوے کی طرح پھٹتا ہے یہ بھی ایک ایسی سنک کا انجام تھا جس نے پولیس کے پسی نے چھڑوا دیئے وہ اپنے پریوار کے ساتھ ہوئی نائنصافی کے خلاف ایک قانونی لڑائی بھی لڑ سکتا تھا لیکن اس نے اپرات کا راستہ چنا یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انسانی لالچ ہمیں کس حد تک گرا سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں امرتہ اور سجید کی جن کے لالچ کی بھوک نے دینیش دکشت کے پورے پریوار کو اس طرح سے ختم کر دیا کہ ان کے بیٹے رجنیش کا قانون پر سے بھروسائی اٹ گیا اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور اس پر ہمارے ایک سپرٹ کے وشلیشن کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جائے موسیقی